اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں میں ہوں منور علی اور آپ دیکھ رہے ہیں منور ٹی وی سٹوڈیو ناظرین آج ہم آئے ہیں اپنے خیتوں میں جو درخت لگائے ہوئے ہیں ان کی کٹائی کرنے لگے ہیں درختوں کی کٹائی کرنے کا ناظرین کچھ فائدے ہیں کچھ نقصان ہیں تو نقصان درختوں کی نا کٹائی کرنے کا جو ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور درختوں کی کٹائی کرنے کا جو فائدہ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے تو پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ درختوں کی کٹائی جو ہے وہ نہ کرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب ہم فصل بجائی کرتے ہیں یعنی جس طرح ہم اب گندم بجائی کریں گے اور جانوروں کے لیے جو ہے چارہ بجائی کریں گے جیسے ہی وہ چارہ تھوڑا سا بڑا ہوگا اوپر سے سردی کی موسم آرہی سردی شروع ہو جائے گی تو سردی کی موسم میں ناظرین جب دھند گرتی ہے تو وہ نیچے جو فصل کھڑی ہوتی ہے اس کو نقصان دیتی ہے اس لیے درختوں کی کٹائی کرنا جو ہے وہ ضروری ہو جاتی ہے اور دوسرا جو ہے یہ اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آگے جیسے سردی آرہی ہے تو سردی میں اندن کی بہت زیادہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو اس سے ہمیں فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے لیے سردیوں میں اندن جو ہے وہ وافر مقدار میں اکٹھا ہو جاتا ہے جو ہمیں پوری سردیوں میں کام آتا رہتا ہے آگ جلانے کے لیے تو آگے چل کے آپ کو ہم درختوں کی کٹائی کر کے دکھاتے ہیں اور کیسے کی جاتی ہے وہ بھی دکھاتے ہیں جی تو ناظرین یہ ہمارا جو درخت ہے یہ شاکیں اس کی بلکل نیچے آگئی ہیں تو یہ جب ہم فرسل کو محل چلانے لگتے ہیں تو اس میں یہ پریشانی دیتا ہے وہ جو ہے حل کے ساتھ یہ ٹریکٹر کے ساتھ یہ ٹاچ ہوتا ہے نقصان دیتا ہے اس لئے ہم اس کو اب اس کی کٹائی کرنے لگے ہیں تو یہ دوچھوں نے اس کی کٹائی کر کے آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی 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 جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارا چینل ضرور سسکرائب کریں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ